ملحی اجناس کی زرگی آنگوی ہے جی جی زخیرہ اندوزی کسی بھی چیز میں ضروری نہیں ہے کہ وہ زرگی اجناس میں ہی زخیرہ اندوزی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے معاشرے کے لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ بندہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے اپنے پاس سٹاک کر لیتا ہے کہ جب اس کا رین اپور گا تو میں اس کو مارکیت ملاؤں گا یہ زخیرہ اندوزی ہوگی اور یہ گناہ قبیرہ ہے گناہ قبیرہ ہے اور اس میں جو ہے اپنا حرس کا بھی گناہ ہے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا بھی گناہ ہے ملکی اور شرعی قانون کے ساتھ مزاک کرنے کا بھی گناہ ہے ایک ہوتا ہے کہ معاشرے کو مارکیت کو ضرورت نہیں ہے اور پھر وہ بچا کے رکھ لیں یہ تو جائز ہے بلپرست آپ ان دنوں کی اگر بات کریں تو مارکیت میں دکانوں میں آٹا گندم وافر بندار میں اگر کسی کے سامنے اٹھائی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے بھی پیسے ضرورت نہیں ہے میں ابھی شیر کرتا ہوں تو جب ضرورت ہوگی پھر بیچوں گا یہ زخیرہ اندوزی نہیں ہے زخیرہ اندوزی تک ہوگی کہ جب اس چیز کی مارکیت میں ضرورت ہے کہاں تپڑا ہوا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا ہے اور وہ جو ہے وہ گندم بلاک کر کے بیٹھا ہے کہ یہ پانچ کی وجہ دس کی ہوگی تو بیچوں گا سب پڑا ہے سب پڑا ہے جی 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 جب تک آپ ٹیک لگے ہوئی ہیں جس طرح یہ میں بیٹھا ہوں گا یعنی آپ کی یہ ٹانگیں سورینے زمین کے ساتھ ٹیچ ہیں اور پیچھے کوئی چیز ٹیک والی بھی ہے اس حال میں اگر آپ کو خنود کی آ جاتی ہے یا آنکھ لگ جاتی ہے تو آپ کا حضور نہیں ٹوٹے تب تک نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ ٹیک ہٹے اور آپ پیچھے گر جائے یعنی اتنا نید کا غلبہ ہے کہ اگر وہ ہٹا دی گئی ہے اور آپ پھر سو گئے تب تک جو ہے وہ آپ کا حضور نہیں ٹوٹے گئے یعنی اتنی نید ہے کہ جو ہلکی نویت کیا ہے کہ تکیہ ہٹائیں تو آپ کو جاگا جائے یا وہ سیر تھوڑی آگے پیچھی ہو تو آپ کو جاگا جائے اس غنود کی میں حضور نہیں ٹوٹے گئے آپ اس غنود سے دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں یہ صاحب جائے کیونکہ گاڑی پہ بیٹھنے کی دو شکلیں ہوتے ہیں ایک ہے آپ کی اپنی گاڑی کہ آپ جو ہے سواری آپ کی اپنی ہے اس کے لیے حکم آ رہے ہیں اور ایک مطلب ہے ضرورت کی جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کا حکم آ رہے ہیں اگر تو آپ لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں بیٹھ گئے ہیں گھر سے چلے گئے ہیں تو آپ مسافر ہیں آپ کیا ہیں مسافر ہیں گاڑی کھڑی ہے رکی ہے چل پڑی ہے تھوڑی چلی ہے زیادہ چلی ہے آپ گھر کی حدود سے موزے کی حدود سے چلے گئے آپ مسافر ہو اور اگر آپ اپنی گاڑی کے سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ دس پندرہ میٹ کا اگر وقت ہے تو وہ جہاں پہ بھی آگے کھڑی کر کے آپ نماز پڑھ لیں تب آپ کے لیے پھر وہ سفر والا حکم نہیں ہوگا بلکہ آپ اپنی ہانے کیونکہ اس کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ کسی کی گاڑی یا لوکل ٹرانسپورٹ وہ اس کا روکنا ہمارے اختیار میں نے جیب زلدوں جیب اس پہلے سنے بلروبت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا جس دور میں ہم زدگی گزار ہیں اس دور میں جو سنے بلروبت ہے بچیوں کا وہ نو دس اور گیارہ یہ تین سال بچیوں کے بالے ہونے کی یعنی نومے سال میں بھی ہو جائے گی دسوڑے میں بھی ہو جائے گی اینڈ ان کا یہ ہے کہ وہ گیارہ سال میں بچی بالے ہونے گی گیارہ سال میں بچی بالے ہونے گی اور جو بچہ ہے وہ گیارہ بارہا اور تیرہ یعنی گیارہ سال میں بھی ہو سکتا ہے تیرہے میں بھی ہو سکتا ہے اور ناسٹ وہ تیرہے سال میں بچہ بالے ہو جائے گا یہ اس کے دو حصے ہیں بچی اور بچوں اور اس سے پیچھے ہم جائیں تو یہ باگے ہونے کا جو پیریٹ ہے یہ زیادہ ہے یعنی اٹھارہ سال ہے بیس سال ہے اس سے پیچھے جائے تو پچھلی قوم میں تین سو سال کے بعد بچے بالگ ہوتی تھے تین سو سال کے بعد حضرت روح علیہ السلام نے ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو آپ جو ہے ایک میت کے پاس سے گزرے وہاں پہ ایک خاتون جو ہے یہ جملے کہہ کے رو رہی تھی کہ ابھی میرے بیٹے نے اپنا جو ہے وہ ذرخیزی ابھی میرے بیٹے کے موپے ذرخیزی نہیں آئی ابھی میرے بیٹے نے جوانی نہیں دیکھی ابھی میرے بیٹے نے جو ہے کوئی خوشی نہیں دیکھی اور اللہ نے لے لیا فرنو علیہ السلام اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ اس کی کتنی عمر ہے تو بتایا گیا کہ تین سو سال عمر ہے جس کے بارے میں اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ ابھی اس نے جوانی نہیں دیکھی ابھی اس نے ذرخیزی نہیں دیکھی تو حضرت روح علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور آپ نے فرمایا کہ تو شکر کر تیرے بیٹے کی تین سو سال عمر ہے آخری نبی کے امتیوں کی ٹوٹل عمرے جو ہے وہ ساٹھ سکر سال ہوگی تو اس خاتون نے پوچھا کیا وہ شادی نہیں کریں گے کیا وہ بوڑے نہیں ہوگے کیا ان کے بچے نہیں ہوگے وزراتم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ ہوگا لیکن عمر کا پیلیٹ جو ہے وہ بیک پہ آ جائے گا کہ جو کام ان دوروں میں تین سو سال کے بعد ہوتا تھا وہ اب جو ہے بارہ تیرہ پنہ سال کے عمر میں ہوگی تو یہ سنے بلوگت جو ہے بالفرص آج اگر میں سکول میں جو ہے وہ نائد ٹینٹ کے بچے جو ہے وہ سفید پالوں والے آج پال مطلب ہے شاید آپ کے بھی نوٹس میں اس طرح تو وہ مطلب ہے جب نائد ٹینٹ کا بچہ مطلب ہے باپا ہے تو آپ آگے اندازہ کریں گے کیا ہوتے والے تو اس لیے نو سے گیارت بچی کا سنے بلوگت ہے اور گیارت سے تیرہ بچے کا سنے بلوگت ہے اس عمر کا جو بھی ان کا معاملہ ہوگا وہ حساب کی تابعہ نہیں ہوگا سنے بلوگت اور چیز ہے میں بتاتا ہوں میں سمجھ گیا آپ کا میں سوال سمجھ گیا سنے بلوگت اور چیز ہے بچے کا سوچ کے اعتبار سے مچور ہونا یہ حلق چیز ہے بچہ اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے مچور ہوتا ہے اٹھارہ بیس بائیس سال کی عمر بھی لیکن بالے ہو گیا ہے اس پر شرعی حکم لاگو ہے جو مطلب زاہری طور پر ہے کہ نماز ہے اتنی ہمارے بچوں کو اس عمر کے بچوں کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ نماز کیا چیز ہیں کتنی رکھتے ہیں اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے سات سال کی عمر کو پہنچے تو ان کو یہ تعلیم دینا شروع کر دیں اور دس سال تک اگر وہ نہ پڑھے تو پھر ان پیسرتی کر دیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس عمر میں بچہ کونسی بات کو پک کر سکتا ہے مچور نہیں ہوتے بچے لیکن اتنا جانتے ہیں کہ مسجد ہے روزہ ہے نماز ہے قرآن ہے اللہ تعالیٰ ہے نبی ہے یہ جو ایک عمومی باتیں ہیں وہ ان بچوں کو معلوم ہوتی ہیں سکھانی بھی چاہیئے بتانی بھی چاہیئے اور اپنی سوچ میں ان کا جو بچور ہونا ہے وہ لازمی باتیں اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے تجربہ بھی ہوتا ہے محول معاشرے کا بکردار جی بلکل دیکھیں والے تو جب تک جی بلکل اس کو آپ بچا کہہ رہے ہیں والے سب جب تک زندہ ہیں اور دعات کو اپنی ذمہ داری میں رکھیں ان کو اپنی ذمہ داری سے نکال لینے یہ نہ کریں کہ بھی آپ اٹھارہ سال کے ہو گئے تو آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں یہ بات آپ کے درست ہے دیکھیں اور جن بچوں نے عمر کے اس حصے میں بچوں کو آزاد کیا ہوئے وہ آپ پریشان ہیں انہوں نے فیس بک تے شادیاں کر لیں یا پھر پریشانیاں سارے گارہ رہوز ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم